یوکرین اور روس کے بیچ پچھلے دو سال سے جنگ جاری ہے اب اسے لے کر ایک بہت بڑی اور خطرناک جانکاری سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ روسی کمپنیوں نے کچھ بھارتیوں کو ہیلپر کے طور پر بھرتی کیا تھا اپنی کمپنی میں جس کے بعد اب انہیں زبردستی یوکرین کے خلاف یدھ لڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یہ لوگ اتر پردیش، گجرات، پنجاب اور جمہو کشمیر کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں ہوتے ہوئے ودیش منتری اہ جے شنکر سے مدد کی اپیل کی ہے اور ویسی نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے دہندوں کے ریپورٹ کے مطابق تین بھارتیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں روس میں آرمی سیکیورٹی ہیلپر کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا اب انہیں روسی سینکوں کے ساتھ یوکرین کے خلاف یدھ لڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق روس میں فسے ایک بھارتی نے بتایا کہ اسے بیسک ہتیاروں کے ٹریننگ دی گئی اور اسے یودھ میں اتار دیا گیا یوکرینی سینکوں کے خلاف یودھ میں اسے گولیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اسے اپنی جان کا خطرہ ستا رہا ہے روس یوکرین یودھ میں فسے ان لوگوں کے پریوار مدد کے لیے آدھکاریوں کے پاس پہنچے ہیں جن میں سانسد اصددین اویسی بھی شامل ہیں پریوار کا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کو اچھے سیلری اچھے نوکری دینے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن یہ خطرناک استثیح میں فس گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق روس میں فسے زویکتی نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا وہ اور دو دوسرے لوگ ایک یوٹیوب چینل سے بھرتی ہوئے تھے انہیں نومبر دوہزار تئیس میں روس لائے گیا تھا ان سے نون کومبیٹ جوب کے کانٹریکٹ پر سائن کرائے گئے تھے لیکن بعد میں یودشتر میں تینات کر دیا گیا یوکرینی سینکوں کے ساتھ ایک سنگھرش کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بتایا ہم نے سات آٹھ بار گولیوں کا سامنا کیا ایک سنگھرش میں ہمارا ساتھی بھی مارا گیا حالکہ وہ بھاگنے میں سفل رہے لیکن انہیں ڈر ستا رہا ہے ہیدرباد کے سانسد اتھدودین اویسی نے ویدیش منتری ایس جے شنکر سے مدد کی اپیل کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر ریپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کرپیا ان لوگوں کو گھر واپس لانے کے لیے اپنے اچھے دفتر کا استعمال کریں ان کی جان خطرے میں ہے اور ان کے پریواروں کی چنتہ واجب ہے تو دوستو اس خبر پر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل دھندوستان پوشٹ کو فالور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے